آج ہم یہاں پر بنانے والے ہیں برڈ برگر وہ بھی بینا سوس کے وہ بہت ہی ایزی اور بڑی اترکے سے تو اس کو برانے کے لئے دیکھیں میں نے پٹیٹو جو بائل کر لیا تھے اب ان کو میں نے پیل آف کر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے پیل آف کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے سپیشل مسالہ یہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے یہ دیکھیں میں وہ اسی نمکدانی کے ہی جو ہماری ہوتی ہے نا اسی کو چمچ کو یوز کرتی ہوں جس سے آپ کو ایزیلی میرمنٹ ہو ج جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے کچھن کنگ ڈالا ہے ایک سپون آدھا میں نے پہلے ڈالا ہے آدھا پھر ڈالوں گی یہ دیکھئے اس سے بہت بڑیا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہماری جو سٹافنگ کرنے ہم نے ٹکی بنانے اس کے لئے یہ امچور کا بھی ایک سپون ڈالا ہے میں نے یہ دیکھئے اب اس میں میں نمک نمک آپ سوادرنسا ڈالیں آپ جتنی کونٹینو میں سمان بنا رہے ہیں اس کے اکورڈنگ میں نے یہ دیکھئے پانچ ٹماٹو پٹیٹو ہمارے لیے ہیں تو اس کے اکورڈنگ آپ یہ میں نے نمک ٹالا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے میش کریں گے اس سے میش میں اس لئے کرتی ہوں کیونکہ جو سارے مسائلیں وہ اندر تک ایک دم سے مکس ہو جاتے ہیں جیسے ہم میش کرتے جاتے ہیں اب میں نے ایک ٹماٹر اور ایک میں نے پیاز لیا ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی ہم گول گول کٹ کر لیں گے پھر میں نے اس بار میں نے براؤن بریڈ لی ہے آپ چاہے تو وائٹ بریڈ بھی نہیں سکتے ہیں میں نے اس کے دو سلائس لیے ہیں اب اس کو ہم گول گول کٹ کریں گے گول کٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں نے ایک کٹوری لی ہے یہ دیکھئے گول کٹوری کو اس کو اچھی طرح سے اب اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور اس کے ادھگی ادھگے ہم سائیڈز کو نکال لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری جو ہے گول گول ہماری یہ دیکھئے کتنی بڑیہ گول ہو گئی ہے ہماری بریڈ اس طرح سے ہمارے گول برگر بنیں گے نا برگر ہم نے گول بنانے ہیں تو یہ دیکھئے اب میں نے تو وائپر جو ہے تھوڑا سا گھیل گا کر گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں اس کی جو ہمارے پٹیٹو بنائے تھے ہم نے اس کو ہمیں گول کر لیا تھا ٹکی کی طرح ہے اس کی بال بنا کر تو اب اس کے اوپر میں گھیڑ ڈال رہی ہوں اور اس کی ہم ٹکی بنانے والے ہیں یہ دیکھئے میں اس کو پلٹ دوں گی یہ دیکھئے اب اس کو ہم ہلکا سا پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ بہت زیادہ بڑی اٹسٹ آتا ہے اس کا اس کو ہلکا سا میں پرس کرتے جاری ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے دونوں طرف سے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں فل نہیں دکھاتی ہوں ہم آسانی سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے تھوڑا سا اورگن ڈال دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے کرسپی سی بن جائے یہ دیکھئے ہمارے ٹکی اب یہ بن رہی ہے تو اب ہم دوسری طرف کیا کریں گے ہمارے جو گولڈ بریٹ سلائس ہیں اس کے اوپر ہم جو اس کی مین جو ہے وہ لگائیں گے میونیز اس میں ہم سوس کا پیوک نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم میونیز کا پیوک کر رہے ہیں یہ دیکھئے جیسا کہ اس بریٹ سلائس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ میونیز یہ میری کو میں اچھا ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ دینے کے لیے یوز کر رہی ہوں اب اس کو ہم اپنے بریٹ سلائس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اچھی طرح سے دونوں پر یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ساری دونوں بریٹ پر ہم سپریڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ہم نے دونوں طرف سے ہم نے سپریڈ کر دیا اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے ہماری ٹکی جو ہم نے بنائی تھی چاہے تو آپ زیادہ کرسپی بنا چاہتے ہیں اور بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی پسند ہے تو میں اتنی رکھ لی تو اب یہ میں نے اس کے اوپر ٹومیٹو اور اس کے اوپر میں نے اورنین رکھتے ہیں اب اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ میں نے بریٹ کا سب سے اپر پارٹ لیا تھا مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا پیوکی تھا یہ بلکل نہیں ہمارے برگر کی لک دے رہا ہے یہ دیکھئے بریٹ لگی نہیں رہی یہ بریٹ ہے اب اس کو ہم نے طوی پر لکھ لیا ہے اور یہ دیکھئے اس کے اوپر میں گھی ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر سائیڈ پہ بھی لگا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اب یہ اتنے میں جو ہمارا نیچہ والا پاٹ ہے وہ بن چکا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے تھوڑا سا اس کو پریس کر کے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے ایک دوسرے سے یہ دیکھئے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھئے چاہے کم سکھنا چاہتے ہیں تو کم سکھنا یہ دیکھئے میرے اتنا سکھ ہے مجھے اتنا تھوڑا سا پسند ہے کہ اس پیزا بھار سے جب رہت ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اب جو ہمارا اپر بھار تھا وہ بھی اب سکھ رہا ہے یہ دیکھئے اب ہمارا جو ہے برگر ہے بن کرتا ہی آر ہو چکا ہے اس میں میں نے بالکل بھی ساس کا آپ نے نہیں کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں جتنا یمی لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ یمی ہے اس طرح سے آپ بداؤٹ ساس یہ ہمارا برگر آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے چلو آپ ٹیسٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمینٹ کر کر ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں اور میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ہے ساؤتھ مسالہ جو بہت ہی زیادہ ڈلیشیس ہماری جو ریسپیز کو بنا دیتا ہے اس کو بھی دیکھنا مت بھولیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا برگ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بھی کمینٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا تینکیو